دوستو حالی میں روس اور یوکرین کی بیٹ چل رہے عدد سے ایک بات سمجھا گئی ہے کس دیش کے پاس کتنی بڑی آرمی ہے یہ معنی نہیں رکھتا بلکہ ایک دیش کے پاس ہتیار کتنے آدھنک ہیں یہ معنی رکھتا ہے ایسے میں ہر دیش خود کو شکتشالی بنانے کے لیے اپنی سینہ کی سنکھیا بڑھانے سے کہیں زیادہ یوز آدھنک اور طاقتور بنانے پر دھیان دے رہے ہیں اور اس لیے اب ہورڈ شروع ہو گئی ہے ایک سے ایک بڑھ کر پاورفل فائٹر پلینز بنانے کی ایسے میں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دنیا کے ٹاپ سیون فائٹر پلینز کے بارے میں اور اس ویڈیو کو ان تک آپ ضرور دیکھئے کیونکہ نمبر ون پر جو فائٹر پلین ہے اسے دیکھ کر تو آپ کے ہوشی اور جائیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں نمبر ساتھ کی نمبر ساتھ پر ہے یورو فائٹر ٹائفون یہ نئی جنریشن کا ایک ملٹی رول لڑاکو بیمان ہے جس میں ستائیس ایم ایم ماؤجر ریولور کیانن ہے جو ٹیڑ سو راؤنڈ پر منٹ سے فائر کر سکتی ہے اس کے علاوہ اس میں ہوا سے ہوا میں ہوا سے زمین تک انٹی شیپ اور پرسیزن گائیڈڈ جیسی مسائلوں کو لگایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس میں چھے الگ الگ ترے کے بم یوز کیا جا سکتے ہیں اس میں ٹوٹل تیرہ ہارٹ پوائنٹس ہیں دوستو سرل بھاشا میں ہارٹ پوائنٹس کا سمجھنے کے لیے آپ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ جس پلین میں چتنے ہارٹ پوائنٹس ہوں گے وہ پلین اتنی زیادہ مسائلز کیاری کر سکتا ہے اس پلین کو بریٹن، فرانس، اٹلی، چرمنی جیسے کچھ دیشنا مل کر بنایا ہے یہ قریب پچپن سے پینسٹ ہزار تک کی اونچائی تکڑان بڑھ سکتا ہے اس میں ون سیٹر اور ٹو سیٹر دونوں ویریانٹ ہیں اس کی لمبائی باون دشملہ چار فیٹ اس کا ونگ سپین 35 دشملہ چار اس کی اونچائی سترہ دشملہ چار اس کی سپیڈ میکسیمم دو ہزار ایک سو پچیس کلومیٹر پر آ رہے اس کا کومبیک رینج تھیرہ سو نواسی کلومیٹر ہے جبکہ آپریشنل رینج انتیس سو کلومیٹر ہے نمبر چھ پر ہے فرانس کا دسو اور رفیل جسے بھارت نے بھی اپنے دشمن دیش یا سے چائنا اور پاکستان سے ٹکر لینے کے لئے خریدا ہے 4.5 جنریشن کے اس فائٹر پلین رفیل کی بھارت کے پاس 36 یونٹ ہے فائر پاور کی بات کریں تو اس میں 30 میلی میٹر کی آٹو کینل لگی ہے اس میں ائر ٹو ائر ائر ٹو گراؤنڈ ائر ٹو سرپیز نیوکلئر ڈیٹ ورنٹ مسائل لگ سکتی ہیں اس کے علاوہ اس میں کئی طرح کے بم کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے اس کے چودہ ہارٹ پوائنٹس ہیں یہ میکسیمم اکیابن ازار نو سو باون فیٹ کی اوچائی تک اڑان بھر سکتا ہے یہ ایک سیکنڈ میں تین سو پانچ میٹر کی سیدھی اڑان بھر سکتا ہے یہ سنگل سیٹر اور ٹو سیٹر دونوں کی طرح ہے اس کی لمبائی پچاس دشملب ایک فیٹ اس کا ونگ سپین پینتیش دشملب نو فیٹ اور اس کی اوچائی سترہ دشملب چھے فیٹ ہے اس میں دو انجن موجود ہیں اس کی میکسیمم سپیڈ انیس سو بارہ کلومیٹر پر آ رہے اس کا کمبیک رینج اٹھارہ سو پچاس کلومیٹر ہے وہیں اس کا آپریشنل رینج سنتیس سو کلومیٹر تک کی اڑان بھر سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ کرافیل بیمان کا وزن لگ بگ نو ہزار نو سو انیاسی کلوگرام ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں نمبر پانچ کی نمبر پانچ پر آتا ہے سکھوئی سیو فیفٹی سیون 4.5 جنریشن کا یہ بیمان روس میں سینہ کی سیوہ میں سٹیلٹ ٹیکنالوجی کا یوز کرنے والا پہلا بیمان ہے اس کے بارے میں ہم آگے بتائیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیں کہ سٹیلٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے جب بھی کوئی بیمان کسی دوسرے دیش میں جاتا ہے تو اس دیش کو اس کی فرکوینسی سے پہلے ہی پتا چل جاتا ہے ایسے میں سٹیلٹ پلین اپنے آپ کو ریڈار سے چھبانے میں خامیاب ہو جاتا ہے اور ایک دم انویجول ہو جاتا ہے یہ گھنٹے میں لگ بگ 2440 کلومیٹر کی دوری تائے کر سکتا ہے اس میں 30 میلی میٹر کی آٹو کینن لگی ہوئے اس میں انٹی شپ، انٹی ریڈیشن، گائیڈڈ، انگائیڈڈ، کلسٹر بوم، انٹی ٹینک بوم اور ایکٹیو ہومنگ جیسے بوم لگایا جا سکتے ہیں جو کہ ایک دشمن کے مند میں ٹر بیٹھانے کے لئے کافی ہیں اس کے بارہ ہارڈ پوائنٹس ہیں چھے اندر اور چھے باہر یہ میکزیمان چھاسٹ سو فیٹ تک کی اوچھی اڑان بڑھ سکتا ہے یہ ایک سنگل سیٹر پلین ہے جسے یونائیٹڈ ائرکرافٹ کارپوریشن کی سائے کمپنی سکھوئی نے بنایا ہے اس کی لمبائی 65.1 ایک انچ اس کا ونگ سپان چھالیز اشمال تین فیٹ اور اس کی اوچائی 15.1 فیٹ ہے اس میں دو اینجن موجود ہیں اس کا سپر سونک رینج 15 سا کلومیٹر ہے اس بیمان کو پہلے پی اے کی اے 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 اور ٹی فیفٹی کا جاتا تھا اب بات کرتے ہیں نمبر چھار کی سکھوئی ایسیو تھرٹی فائیو روس سکھوئی ایسیو تھرٹی فائیو روس ہی وائیو سینہ میں شامل پانچ ہوئی پیڑی کے سب سے طاقتور لڑاکو بیمانوں میں سے ایک ہے یہ 4.5 پیڑی کا فائیٹر جیٹ ہے یعنی اسی 4++ پیڑی کا لڑاکو بیمان مانا جاتا ہے اس میں 30 میلی میٹر کی آٹو کینن لگی ہے جو دیر سو راؤن پرتی منٹ فائیر کرتی ہے اس میں 12 ہارٹ پوائنٹس موجود ہیں جس میں اے اے تو اے 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 تو سرفیس اینٹی شیپ اینٹی ریڈییشن مسائل لگائی جا سکتی ہے اس کے علاوہ چھے ترے کے گائیڈڈ بوم لگ سکتے ہیں جو دشمن کو مات دینے کے لئے کافی ہیں اس کی سپیڈ چوبیس سو کلومیٹر پرتی گھنٹا ہے یہ میکسیبم 69 ہزار فیٹ کی اونچائی تکڑان بڑھ سکتا ہے یہ بیمان آٹ ٹن وزنی ہتھیار لے کر اڑان بڑھ سکتا ہے یہ سنگل سیٹر ہے اس میں دو اینجن موجود ہے اس کے آل ویدر ملٹی پرپس اےر سپیریارٹی کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے لمبائی 71.10 فیٹ اس کا وینگ سپان 50.2 فیٹ اور اس کی اونچائی 19.4 فیٹ ہے اس کی کومبیٹ رینج 16 کلومیٹر ہے اب بات کرتے ہیں نمبر 3 کی فائٹر پلینز بنانے کی بات ہو رہی ہے تو چائنہ بھلے کیسے پیچھ رہ سکتا ہے جیہاں دوستو نمبر 3 براتا ہے چائنہ کا چینگ دو جے ٹوینٹی یہ پانچوی پیڑھی کا بیمان ہے جس سے مائٹی ٹریکن بھی کہتے ہیں یہ لڑاکو بیمان آواز سے دوگنی تیز رفتار سے بڑھان بڑھ سکتا ہے اسے چین کے چینگ دو ایرو سپیس کارپریشن نے بنایا ہے یہ بیعد بھاری اور طاقتور لڑاکو بیمان ہے جس کا ہتھیاروں اور ایدھن کے بنا وزن 17,000 کلوگرام ہے چین نے اسے امریکی F-22 اور رشیان SU-57 سے ٹکر لینے کے لیے بنایا ہے یہ ایک سیٹر بیمان ہے جس کی لمبائی 79.7 فیٹ اس کا وینگ سپان 42.8 فیٹ اور اس کی اوچائی 15.5 فیٹ ہے اس میں دو انجن موجود ہیں اس کی کامبیٹ رینج 2000 کلو میٹر ہے تو این اوپریشنل رینج 2500 کلو میٹر ہے اس کی ماکزیموم سپیڈ 200 کلو میٹر پر آر ہے اس میں چھترہ کی مسائل اندر کی طرف لگائی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ اس میں چار ہارٹ پوائنٹ ونگز پائلونز میں ہیں چین کا دعویٰ ہے کہ لڑاکو بیمان سٹیل ٹیکنیک سے لیس ہے جسے کوئی بھی ریڈار پکڑ نہیں سکتا ہے چلیے اب جانتے ہیں نمبر ٹو کے بارے میں نمبر ٹو پر ہے لاکھ ہیٹ مارٹن F-22 ریپٹر یہ دنیا کا پہلا اور اصلی پانچوی پیڑی کا امریکی فائٹر پلین ہے یہ فائٹر پلین کلوز رینج ڈاک فائٹنگ آف بیونڈ ویجوال رینج بی وی آر کے لیے پرسید ہے یہ ایک سنگل سیٹر اور یہ سبھی موسم میں کام کر سکتا ہے یہ سٹیل ٹیئر سپیریارٹی لڑا کو بیمان ہے یہ میز ایک گھنٹے میں چوبیس سو چودہ کلومیٹر کی دوری تائے کر سکتا ہے اس میں دو انجن موجود ہیں امریکہ نے اب تک F-22 کے 195 یونٹس بنائے ہیں جن میں سے آٹھ بیمان ٹیسٹنگ کے لیے رکھے گئے ہیں ان میں دو میلی میٹر کا ورکن روٹری کینن لگا ہے اس میں چار انڈروینگ ہارٹ پوائنٹس ہیں اس میں ہوا سے ہوا اور ہوا سے زمین پر مار کرنے والی آٹھ مسائلیں لگائی جا سکتی ہیں یہ میکزموم پینسٹ ہزار فیٹ کی اونچائی تکڑان بھر سکتا ہے اس کی لمبائی باسٹ دشملب ایک فیٹ اس کا ونگ سپین چوالیس دشملب چھے فیٹ اور اس کی اونچائی سولہ دشملب آٹھ فیٹ ہے اس کی کامبیٹ رینج ساڑھے آٹھ سو کلومیٹر ہے تو وہی فیری رینج باتیس سو کلومیٹر ہے یہ گھنٹے میں چوبیس سو چودہ کلومیٹر کی دوری تائے کر سکتا ہے انیس سو ساٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار تو یہ بہت ہی آسانی سے کبر کر لیتا ہے ضرورت پڑھنے پر یہ اپنی گتی کا اور بھی زیادہ بڑھا سکتا ہے اس کے علاوہ یہ تیز گتی کے بعد بھی تین ہزار دو سو بیس کلومیٹر کے دائرے میں کسی بھی ٹارگٹ پر اپنا نشانہ بھی لگا سکتا ہے یہ بیمان اتنی خطرناک تقنیق سلیس ہے کسی امریکہ نے کسی بھی دوسرے دیش کو نہیں بیچا ہے اب باری آتی ہے نمبر ایک کی امریکی کمپنی لاؤکیٹ مارٹن کا ایف 35 لائٹننگ دنیا کا سب سے طاقتوار لڑا کو بیمان ہے یہ پانچوی پیڑی کا ملٹی رول لڑا کو بیمان ہے یہ سنگل سیٹر ہے یہ سبھی موسمیں مڑان بھرنے والا سٹیلت ملٹی رول لڑا کو بیمان ہے اس میں اینجن بھی ایک ہی ہے ابھی تک گیارہ دیش اس کا اپیونک کر رہے ہیں وہ ایسے نمبر وان ہونے کے باوجود اس کی سپیڈ اور نینترن کو لے کر کافی سارے بیواد ہیں اس کے باوجود بھی اس کے ساڑھے سات سو پلین بن چکے ہیں اور کئی دیش ابھی اس کی اور مانگ کر رہے ہیں اس میں چار بیرل والی پچیس ایم ایم کی روٹری کینل لگی ہے جو ایک منٹ میں ایک سو اسی گولیاں داکھ سکتی ہے اس میں ٹوٹل دس ہارٹ پوائنٹس ہیں جن میں چار اندر تو چھے باہر کی طرف ہارٹ پوائنٹس ہیں ہوا سے ہوا، ہوا سے ستے ہوا سے شپ اور انٹی شپ مسائلیں تینات کر سکتے ہیں اس کی علاوہ اس میں چار طریقے کے بم لگا سکتے ہیں اس کی میکسیم سپیڈ انیس سو پچھتر کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہے اس کی لمبائی کیاون دشملف چار فیٹ اس کا وینگ سوین پیسیس فیٹ اور اس کی مچائی چودہ دشملف چار فیٹ ہے اس کی کامبیٹ رینج بارہ سنتالی سے اس ویمان کا انٹیگریٹڈ سینسر پیکیج اور آدھونک ہتھیاروں کے ساتھ پہترے وازی کرنے کی طاقت اسے سب سے طاقتور بناتی ہے اس ویمان کی خاص بات یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بینا کسی رکاوٹ کے لگاتار عملہ کر سکتا ہے دنیا کا اکلوتا ایسا لڑا کو ویمان ہے جسے کوئی بھی دیش ہارا نہیں سکتا ہے تو دوستو یہی تھے ٹاپ فائٹر پلین جو کسی بیدیش کی سرکشیاں میں بہت ہی مہتو پون پھومیگانی باتیں ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان میں سے کون سا پلین سب سے بہتر ہے اور کون سا پلین بھارت کے باز ہونا چاہیے ہمیں ہمارے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیو تو اسے لائک کریں اور شیئر شروع کریں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن تبانا نہ پھولیں